بسم اللہ الرحمن الرحیم چڑس یا سلیوشن اب دیکھیں ہوں گے گارج میں کام کرنے والے جن چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو حالت یہ لگ پڑ جاتی ہے وہ کیا کہتا سلیوشن ایک کپڑے میں ڈال کر اس کو سنگے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں نشاہور چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں نشاہور چیزیں اس کا حقوق شریعت میں حرمت کا یہ ساری چیزیں حرام ہیں کیونکہ نشاہور چیزیں انسان کے عقل پر متحصر کرتی ہیں عقل اس سے متحصر ہوتی ہے انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے اردہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر دو وزارت تین آپ فرماتے ہیں کلو مسکرین خمرون ہر نشاہور چیز کا حقوق شرعب کا ہے ہر نشاہور چیز کا حقوق شرعب کا ہے شرعب کا ہے شرعب کا ہے اس نے دعویہ بھی نہیں کی تھی اس نے دعویہ بھی نہیں کی تھی اس نے دعویہ بھی نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن جنت کی شرعب کو نہیں دیتا جنت کی شرعب اس کو نہیں دیتا تو لہذا نشاہ اور چیزیں یہ ساری کی ساری حرام علمہ اپنے تیمیان رحمد اللہ علیہ اس حدیث کی شرعب میں وہ لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل کو غائر کر دے جس کے استعمال سے عقل متحصر ہوتی ہو عقل پر پڑھتا پڑھ جاتا ہو تو وہ حرام ہے چاہے اس سے نشاہ آئے یا نہ آئے چاہے اس سے نشاہ آئے یا نہ آئے تو لہذا شریعت نے بڑی تاقید کے ساتھ اللہ کے لئے خصوص نے فرمایا کہ وہ کل لوپس کے لئے حرام ہر نشاہ آور چیز کیا ہے حرام ہے شریعت نے اس کی حد بھی مقرر رکھی کہ جو شخص جو شخص یہ نشاہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو بھی بڑے لگا جائے جس طرح کہ شاہیب الخبر کو یعنی شراب بینے وعدے کو جو ہند لگائی جاتی ہے وہی ہند اس کی بھی یہ کم ہے؟ یہ اس وقت ہے جب یہ نشاہ آور چیزیں استعمال کرنے والا شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ حرام ہے لیکن میں بڑا کر رہا ہوں اس عقیدے کے ساتھ جو پیتا ہے اس عقیدے کے ساتھ جو اسے مانگ کرتا ہے لیکن اگر وہی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا حلال ہے تو کہتے ہیں علماء کہ اس سے توبہ تلک کی جائے گا کہا جائے گا کہ توبہ کر اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اسلامی حکومت میں اس کا سر تلک کر دیا جائے گا اس کو تکل کر دیا جائے گا تو اسلام ان ساری چیزوں سے ان ساری چکوں سے ہمیں رکھتا ہے جو ہماری عقل کو مدہ سے کرتی ہے اب جو شخص ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کا دین رخصان اس میں ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ اس کی زندگی پر بھی بہت بولے اثرات پڑھتے ہیں بہت بولے اثرات پڑھتے ہیں اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی وہ گناہوں میں مقتعا ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات خود انسان کی زندگی اور اس کے ذاہر پر بھی بہت بولے پڑھتے ہیں وقفے وقفے سے اور رختہ رختہ اس کی وجہ سے انسان خبر اور جہنم کے قریب چلا جاتا ہے دیکھئے ان کے استعمال سے کیا کیا نقصانات انسان کو حاصل ہوتے ہیں کچھ میں نے اس نے پراہ کیا ہے اس تعلق سے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے انسان قدروں احترام کے قابل نہیں رہتا بچہ بچہوں کو مزا بڑھا میں بڑھا ہو جاتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ان نشاہ بڑھا چیزوں کو استعمال کر کے نشے میں کہ کئی گھٹوں میں جا کر بڑھا ہو رہتا ہے اور گھشنا پر بکتہ آئیتا ہے اپنے ہاتھ کو تو باشتہ سمجھتا ہے تو وہ موضوع مزاق بن جاتا ہے اور جسمانی احترام سے دھیمائیوں میں لطپت ہو جاتا ہے آزائے انسانی اس کے صحیح کام نہیں کرتے اور ایک ڈھانچہ بن کر عبرت کا نشان بن جاتا ہے صرف ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور لوگوں کے لئے عبرت دماغی اور نفسیاتی شفاہ خانوں کی ارپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ مریض ففٹی پرسٹ اس سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کی دوانائی اور تلطورستی صحت اور قوت کو ان نشاہ آور چیزوں میں غرط کیا ہے پچاس پرسٹ لوگوں کے مریض زیادہ ہی بتاتے ہیں عالمی ادارہ اور صحیحت ڈیویو ایچ کو ویڈ ہیلت ارگنائزیشن نے اسی منگوں کے احوال اس کا جائزہ لیا اسی منگوں کا انہوں نے سرمے کیا اس کا جائزہ لیا اور یہ بتایا کہ امریکہ برطانیہ مغربی جرمنی روز اور جاپان میں نفسیاتی ذہنی اور آساوی امراض میں روز بر روز جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا واحد ثبت یہ نشاہ آور چیزوں میں مبتلا ہونا ہے ان نشاہ آور چیزوں کا استعمال کھانا ہے ماہرین حتیبہ نے منشیات سے پیدا ہونے والے مختلف نفسیاتی بیماریوں کی نشاندہی کی ہے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں کہتے ہیں سب سے پہلی چیز قوت ہے حافظہ میں بائیس فیصد کمی آ جاتی ہے مماری پاور 22% کم ہو جاتا ہے یاد مہینے دوس کو چیزیں اسی طرح کہتے ہیں حساسیت میں نووت پر دو فیصد اضافہ ہو جاتا ہے شہوت اس کی حالے میں آ جاتی ہے شہوت بڑھ جاتی ہوں اس کی دیسری چیزیں آدمی اسی فیصد اختلال کا شکار ہو جاتا ہے اس کی عقل معروف ہو جاتی ہے چوتھی چیز 61 فیصد 61% پریشانیاں اور بیچینی میں اضافہ ہو جاتا ہے 60% اضافہ ہوتا ہے پریشانیاں اور بیچینی میں ایسے لوگ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے ہیں ہم دیکھیں ہوں گے ایسے لوگ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے ہیں اور یہ نقص اسنی خراب ہے چند بچوں کو وجہ دیکھا ہے جو وہ سلیوشن کیسوں نقص میں پڑھ جاتے ہیں جب ان کو وہ چیز نہیں ملتی تو بھونتے ہوتے ہیں اور جب پیسے خریدنے کے لئے ہوتے ہیں جو کھرنے چوڑ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ان نشہ باب اور چیزوں کی استعمال کرنے کو دیکھیں بہت ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پچاسو پانچ فیصد انشیات کا آدھی انسان سب سے الگ سوڑ سکنے والا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا مادہ مادہ جو ہے خضم کرنے کا جو نظام ہے وہ نظام ختم ہو جاتا ہے اور کھانا کھانے کی جو خواہش جو بیدہ ہونی چاہیے تھی دھوک لگنا وہ اس کو کم ہو جاتی ہے دھوکی نہیں جاتی بس اس کو کھانا نہیں چاہیے صرف یہ نشہ آور چیزیں چاہیے اسی طرح آزائے جسم کی ساخ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے نشہ کے آدھی لوگوں کی شکلیں جلد خراب ہو جاتی ہیں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں رنگ اور اس کی حیات پتل جاتی ہیں پیٹ بھاری ہو جاتا ہے بلکہ باز جرمنی کے عقیقبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال کے نشہ کے آدھی شخص کی حیات ساٹھ سال کے انسان کسی ہو جاتی ہے یعنی بیس سال وہ بڑھا مزا آتا ہے بیس سال کا نوجوان ہے اور نشہ میں ردپت ہے ایڈک ہو گیا ہے اس کا تو اس کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ چالیس سال کا ہے اگر وہ انسان چالیس سال کا ہے تو لوگ یہ تک کہیں گے کہ اس کی عمر ساٹھ سال کی ہے تو بیس سال اس کی صدقی کے کم ہو جاتے ہیں ایسا مزا آتا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں نشہ ہوا چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے موسیقا موسیقا